بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پنڈی میں میچز مت کراؤ نہ میچ کا ریزلٹ نکلنا ہے نہ میچ کا کچھ ہونا ہے بھائی یقین کرو یہ بولرز کے لیے بھائی سیدھا سیدھا کبرستان ہے ادھر کبریں کھو دی جاتی ہیں بولرز کی بھائی یہ تم لوگوں نے کون سی پچیز بنایا ہے کہا تھا کہ گرین پچیز ہیں فاس بولر کو ہیٹ ملے گی یہ ملے گی وہ ملے گی میرا گھنٹا فاس بولر کو ہیلپ ملے گی پوری کی پوری بنگلہ دیش ٹیم نے مل کے یہاں پر پاکستان کے بولرز کو پیل دیا پوری پاکستان کی بولنگ لائن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیا اور تم لوگ کہہ رو کہ یہاں پر فاس بولر کو ہیلپ ملے گی فاس بولر یہاں پر بولنگ کرنے آئیں گے فاس بولر اچھا کریں گے یار میرا گھنٹا کریں گے فاس بولر کہاں سے اچھا کریں گے ایسی پچ کے اوپر تم لوگ یہاں پر بھائی باتیں کرتا ہوں کہ ہماری فاس بولنگ دنیا کی نمبر ون ہے تو ک سب کر کے دھو گے خیر میں آج کی میچ کی بات کرتا اور ان کی ایسی کی تحسی کرتا جنہوں نے بھی یہ سٹیڈیم میں میچ رکھا ہے ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر اور سبسکرائب کرتے ہی بہلے گن دباؤ دیکھو صرف اس کے نہیں پاکستان کے جتنے بھی سٹیڈیم ہیں سب سے گھٹیا ترین واہیات اور گندے پر جو ہوتی ہے وہ پنڈے کے ہوتی ہے یہاں پر ٹی ٹوئنٹی میں ڈھائی دی تین تین سو رنس بن جاتے ہیں یہا بولرز بچارے جن کو کچھ کرنے کو ملتا ہی نہیں ہے بھائی آج پاکستان کے بولرز پورا دن حگدیا بولنگ کر کر کے ٹٹیا نکل گئی ان کی پوئی بولنگ کے اندر اتنا ان لوگوں نے زور لگایا کہ اپنی پورے پچ پیلی کر دی لیکن یہاں پر کوئی بھی کسی نے بھی آج تک کوئی خاص نہیں کر کے دکھا ہے پورے دن کے اندر صرف اور صرف پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں ٹوٹل نوے اور کروایا ہے نوے اور میں صرف پانچ وکٹیں سوچو کتنی فرسٹریشن ہوتی ہو ہوگی سالہ دماغ درہ ہو جاتا ہوگا بھائی بولرز کہتے ہوں کہ بھائی اس ٹیڈیا میں تم میٹرز رکھتے کیوں ہو ہیں اس ٹیڈیا میں میٹرز رکھنے کا فائدہ کیا ہے سارے آج سب کی ہیکڑی نکلی ہے اور بنگالیوں جو تیل لگا کا ٹھوکا ہے انہاں سیریز نوڈ بھائی بنگالی میں بولوں گا تم لوگ ڈیزرف کرتے ہو اور میں کہتا ہوں یہ مشفق و رحیم اور ریتنداز ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں ابھی اس کے بعد بھی ان کی بیٹنگ ہے مہدی حسین م مراز جو ہے وہ بھی سینچری کر جائیں گے میری یہ بات لکھ کے رکھ لو جتنی گھٹیا اور گندی یہ پچھ ہے مہدی حسین مراز کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ سینچری بنتی ہے اور بنانی چاہیے کیونکہ ایسی پچھ کے اوپر آپ کو بار بار بیٹنی کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ویسے بھی وغنہ دیش فارے سوچ رہوں گے کہ بھائی یہ تم لوگ نے کون سی سمنٹ کی پچھ بنا دیا ہے کومنٹیٹرز بیٹھ کر چیخ رہے ہیں گردنے اپنی پھار پڑھ کے بول ر بلو کچھ تو سوچ رہے ہیں تم لوگوں نے بولرز کے لیے کیا بنایا ہوا ہے اس گراؤنڈ کو پورا کا پورا ڈسمنٹل کر دو اور دوبارہ سے کوئی پچھ بناو کہ ڈروپ این پچھ لے کر رہا ہو جہاں پر بھائی کچھ نہ کچھ تو ہو بولرز کے لیے آج دیکھو پاکستان کے بولرز کی کیا حالات میں آپ لوگا ذرا ڈیٹیئر میں بتا ہوں شاہین چاہ پردی گریٹسٹ آف آل ٹائم گوٹ ایک بھی وکیٹ حاصل نہیں کی ہے یہاں پر اٹھارہ آور کروائے ہیں یار شاہین چاہ پردی کو تم لوگ پاکستان کا سب سے بیس بولر کہتا ہوں نا تو وکٹیں کیوں نہیں لے رہا کیوں نہیں لے رہا وکٹیں بندے نے ایک بھی وکٹ نہیں حاصل کی اٹھارہ آور بولنگ کیا بھائی پاگر ہو گیا بولنگ کرتے کرتے اس نے یقین کرو گالیاں دے رہا ہو گا جس نے بھی یہ پچھ بنایا ہے جو پاکستان کے بورڈ کو گالیاں دے رہا گا کہ بھائی تم لوگوں نے کیا بنا دیا یہاں پر پھر یہاں پر پاکستان کے نصیم شاہ کوئی بیس آور بولنگ کرنے کے بعد جا کر ایک وکٹیں کو حاصل ملیا ہے کہ پہلی پہلی وکٹ انہوں نے حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد کوئی وکٹ نہیں ملی بیس آور میں صرف اور صرف ایک وکٹ آسل کی ہے خورم شہزاد نے یہاں پر دو وکٹیں حاصل کی ہیں انلیس آور میں اور پھر اپنے محمد علی پندرہ آور بیالیس رن صرف ایک وکٹ پھر آگا سلمان پندرہ آور تریپن رن کوئی وکٹ نہیں سائم ایو پانچ آور تہیس رن ایک وکٹ تو پاکستان کے بولرز کا بیچاروں کا تم لوگوں نے خون پسینہ آج نکلا دیا ٹوٹل پوری بولنگ کرنے کے بعد صرف اور صرف پانچ وکٹیں ان لوگوں نے لی ہیں اور کل اور پرسو کا دین ہے تو یہ میچ بھی ڈراؤ کے طرف جا رہا ہے یہ گیرنٹی ہے میری لکھ کے رکھ لو کہ بھائی یہ میچ بھی اس کا کوئی ریزلٹ ویزلٹ نہیں نکلنے والا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے بولرز اس ٹائم پر بلکل نہیں تھکے ہوئے ہیں انہوں نے جتنی اپنی انرجی تھی وہ ساری ضائع کر دی اور دنیا کو بتا دے کہ بھائی بس ہم سے اس سے زور نہیں لگ پائے گا ہم ماظرہ چاہتے ہیں قسم سے دل چاہتے ہیں اس بندے کو بلائیں جس نے یہ پیچھ بنائی ہے ایک دفعہ اس کے گھر میں گھس جائے اور ایسی حرکتیں گا اور اس کے ساتھ نازیبہ کہ وہ بندہ جو ہے رونے پر مجبور ہو جائے اور واقعی میں بولرز جس طرح کی سے رو رہے ہیں یار اس پیچھ کے اوپر دیکھو جہاں پر زاکر حسین ہے یہ دیکھو میں تمہیں دیٹیل میں بتاتا ہوں شادمان اسلام بنگلہ دیش کے نائنٹی تھری رنز پھر کہ زاکر حسین یا زاکر حسن انہوں نے یہاں پر بنائے بارہ رن نجم الحسن شانتو انہوں نے بنائے سولہ رن پھر پچاس رن بنائے مومن الحق نے اور مشفیق الرحیم نے بنائے پچپن رن جو کہ ابھی بیٹنگ کے پر موجود ہیں پندرہ رنز بنائے شاکیب الحسن نے اور لیتن داس نے بنائے باور رن اس پوری کی پوری جو میچیں ابھی تک ہوئے ہیں کوئی میرے خواستے پندرہ سولہ بیٹسمن کر چکے ہیں پاکستان انڈیا کو ملا کر لیکن گولڈن ڈک نہیں سوری گلتی ہو گی گلتی معافی چاہتے معافی چاہتے زیرو پہ آؤٹ ہونے والا ہے ایک ہی بیٹسمن ہے وہ ہے بابزی دا کینگ بابزی دا کینگ صرف زیرو پہ آؤٹ ہوئے باقی کوئی زیرو پہ آؤٹ نہیں ہوا باقی سب نے بولا کہ بھائی کچھ بھی کریں گے محنت کریں گے مزدوری کریں گے لیکن زیرو پہ آؤٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں زیرو پہ آؤٹ ہونا نہیں آتا جتنی گھٹیا پاکستان کی پرفمنسز ہیں پاکستان ہی صرف پاکستان کی بابا رادم ہی صرف زیرو پہ آؤٹ ہونا جانتے ہیں اور یہ میچ بھی ڈرو کی طرف جا رہا ہے اور اگلا میچ خوشکبری یہ ہے کہ اگلا میچ بھی جو ہے وہ ادھر راول پنڈی میں ہی ہے کراچی سے شفٹ کرنا سے تو ملتان لے کے چلے جاتے ہیں ملتان کیوں نہیں لے کے گئے بس بھائی میں حیران ہوں ملتان میچ چنگ لازٹ ٹیم ٹیسٹ میچ کب ہو دو در ایک میں کوئی ٹیسٹ میچ ہوا ہوگا اس کے بعد سے کوئی ٹیسٹ میچ ہوا ہی نہیں ملتان میں پتہ نہیں کب یہ لوگ کروائیں گے ملتان میں انگلینڈ انگلینڈ کا میچ جا کر سنائے کہ ملتان میں ہونے والا ہے لیکن کوئی شرم ہوتی ہے تم لوگوں نے بولرز کے لئے سیدھا سیدھا کبرسان بنایا ہویا ہے کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو بغیرت ہو کوئی شرم ورم کر لو بولرز کے لئے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ دو آج بنگلہ دیش نے تین سو سولہ بنا لی ہے پانچ ان کی وکٹیں گیر ہوئی ہیں اور وہ ابھی بیٹنگ کے اوپر موجود ہیں کل بھی تقریبا دو سیشن تو ان کے پکے ہیں اور تیسرے سیشن میں اگر پاکستان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملتا تو بھی گھنٹا پاکستان جو ان کو ٹارگیٹ دے گا گھنٹا اس میچ کا ریزرٹ نکلنے والا ہے یہ میچ بھی ہنڈر پرسنٹ گیرنٹیٹ جو ہے وہ ڈرو ہونے جا رہے اور اس کا پورا کا پورا ذمہ دار ہے پاکستان کرکٹ بورڈ باقی آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤں تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیو چیمپا دیکھنے کو ملتے رہے میرا نام میں محمد دیانتز ملتے ہیں کلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ